مرحبا سارسل مرحبا سارسل رحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ریل ایلیکشن یوٹیوب چاہے گا آپ ہماری ویڈیو فرینے چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکر رہا کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو جانگی بیٹیو ڈیوز فار انڈیا تو جی انڈیا بازل لے گیا میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا کل پر سکا تھا کرمتلا کل ملکے کہا تھا یہ مجھے لگتا ہے میرا دل کہہ رہا تھا یہ چھٹی اس میں کہہ رہا تھا کہ انڈیا یہ بازل لے جائے گے دکتر سے نا اپنے نو افیسر ہیں یہ چھڑوا لے گے پی ایم موڈی کے پاس 8 ڈیوز پی ایم موڈی کے پاس یہ طاقت ہے وہی نیوز آ جاؤ گے مطلب میرا چھٹی اس میں بتا رہی تھی مجھے آج پیرے نہیں نہیں کچھ چیزیں میں سے پی ایم موڈی کے سامنے رہتے ہیں یہ بازلہ کر رہا تھا اور کچھ نہیں دیکھتے ویڈیو پھر دیتے اس پر ایکشن نمشکار ناو پورا دیش ہی اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ایک پوزیٹیو ڈیولپینٹ کا ویڈ کر رہا تھا اور ایک پوزیٹیو نیوز سامنے آئی ہے حالانکہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارا ایشو ریزول ہو چکا ہے انڈیا بس آرام سے اپنے لوگ واپس لا پائے گا مگر ابھی کے لیے اس نیوز کے بارے میں آپ سب لوگ نے سنا ہوگا کہ کتر کے کورٹ نے بھارتیہ نو سنا کے آٹھ پورو جو پرسنل ہیں انہیں موت کی سزا سنا دی تھی اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت سرکار لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ جو بھارتیہ نو سنا کے پورو پرسنل ہیں ان کی جان ہم بچا کر واپس ان کو بھارت میں لا سکے کیونکہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے بہت unfortunate ہے جو پورا آپ اگر timeline دیکھو گے جس طریق ایسے چیزیں ہوئی ہیں دیکھ کر بہت دکھ لگتا ہے آج بھی کتر کے کورٹ نے ابھی کے لیے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھارت سرکار کی طرف سے جو appeal کری گئی ہے اس کو سنیں گے کہ بھارت سرکار اپنی طرف سے کیا دلیل پرزینٹ کرتی ہے اس issue میں اگر کتر کی کورٹ کو بھارت سرکار کی دلیل ٹھیک لگی تو انڈیا نیوی کے جو یہ پرسنل ہیں یہ بچ سکتے ہیں now again question ایک یہ بھی آتا ہے کہ کیا صرف death penalty رکھ پائے گی اور یہ لوگ جیل میں ہی رہیں گے یا پھر all together یہ لوگ بچ جائیں گے کیونکہ اگر یہ لوگ بچ جاتے ہیں مان لو کہ انڈیاں گورنمنٹ ایسا پروف سامنے رکھ دیتی ہے کہ کتر کی کوٹ کہے کہ ہم صرف بہت بڑی گلتی ہو گئی تھی ہم کو تو complete u-turn لینا ہوگا ایک طرف ہم نے جن لوگوں کو یہ کہا دیا تھا کہ ان کو موت کی سدا دو اب ان کو چھوڑنا پڑے گا تو اتنا بڑا u-turn دیکھنا ہوگا کہ کتر کا کوٹ لیتا ہے یا نہیں لیتا ابھی کے لئے یہ بہت بڑی رات کی بات ہے کہ کتر کی کوٹ انڈیا کی جو اپیل ہے یہ سننے کو تیار ہو چکا ہے مگر مجھے بتائیں کہ یہاں پہ آپ نے سے کئی لوگ یہ پوچھیں گے کہ اس چیز کی possibility کتنی ہے کہ کتر میں جو ہمارے انڈیا ناغلے کا بھی جیل میں ہیں جو آٹھ پرسنل ہیں بھارتی انوہ سنا کے کیا ہم انہیں بچا سکتے ہیں اس کی کیا possibility کیسے ہم یہ کر پائیں گے دیکھئے ہمیں یہاں پر کچھ geopolitical جو issues ہیں یہ بھی دیکھنے ہوں گے اور ساتھی ساتھ تھوڑا یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ان لوگوں پہ آروپ کیا ہے اور اگر بھارت genuinely prove کر دیتا ہے کہ یہ لوگ بلکل innocent ہیں تو یہ کس طریقے سے کیا جائے گا well اس question question کا answer دینا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ سب سے بڑی problem تو یہ ہے کہ قطر کے court نے کس basis پر 8 indians کو death sentence سنایا ہے یہ دنیا کو بات بتائی نہیں گئی literally سب کچھ اتنا secrecy سے ہوا ہے کہ main issue یہاں پر کیا ہے حالانکہ اسرائیل کا میڈیا یہاں پر اگر دیکھو گے تو کوئی proof نہیں ہے اس بات کا یہ ہوا ہے but Israeli media اور اس کے علاوہ international media کافی بار یہ بات claim کر رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے لئے جاسوسی کر رہے تھے قطر کے ایک project پہ اب یہاں پہ آپ کہو گے قطر یہ چھوٹا سا دیش یہاں پر جاسوسی کرنے کے لئے کیا ہوگا اسرائیل کیا جاسوسی یہاں پہ کروائے گا دیکھو یہ media reports claim کر رہی ہے کہ قطر اور Italy یہاں 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 multi billion ڈالر submarine project ہے قطر کی navy اور اس project میں جس type کی submarines اس پر جاسوسی کا یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں ہے freedom of press یہ problem رہے گی یہ بات ڈیموکریسی 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 700 روپے ڈیموکریسی 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 ان کو بھی سمجھا دے گا جج کو بھی سمجھا دے گا کیونکہ کچھ ایک proper transparency پاردرشتہ accountability ہوتی نہیں ہے تو ایک aspect تو یہ ہے کہ Qatar Airways پر جو tax کی investigation چل رہی ہے بھارت میں اس کا کئی نہ کئی pressure آئے گا اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو Qatar اور بھارت ایک بہت ہی important deal پر بات کر رہے ہیں ایک LNG deal یہ ایک multi billion dollar deal ہونے والی ہے 20 سال تک انڈیا لگاتار اس deal کے انڈر Qatar سے liquefied natural gas پر chase کرے گا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ یہ deal خراب ہو جائے کیونکہ obvious ہی بات ہے اگر انڈیا نیوی پرسنل کو سزا دے دی جاتی ہے death sentence ہو جاتی ہے انڈیانز میں بہت گصہ ہوگا اور یہ جو deals ہیں یہ کرپانا کافی زیادہ مشکل ہوگا تو Qatar کے پاس بھی کھونے کو بہت کچھ ہے میں آپ کو یہ کہہ دوں ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ بس گوہار لگا سکتے ہیں Qatar کے پاس بھی کھونے کو بہت کچھ ہے اور کہیں نہ کہیں دونوں کنٹریز کو اور میری امید یہی ہے پرسنل یہ آپ اگر مجھ سے پوچھیں ایک اپٹمیسٹ ہوں آشاوادی انسان ہوں میں ابھی بھی امید کرتا ہوں کہ Qatar کا کوٹ کمپلیٹ یوٹن لے لے گا اور death sentence سے سیدھا ہمارے بھارتیوں کو یہ چھوڑ دے گا اور یہ لوگ واپس بھارت میں آ پائیں گے ان میں سے کئی لوگ بزرگ ہیں ان کو بیماریاں ہیں اپنی فیملیز کو مس کر رہے ہوں گے ان کو ابھی solitary confinement میں رکھا ہوا ہے مطلب کہ بلکل اکیلے ایک prison cell میں رکھا ہوا ہے mentally بہت مشکل ہوتا ہے time کاٹنا تو امید میری یہی ہے ہمارے انڈیا نیوی کے جو former personal ہیں یہ واپس بھارت میں آ پائیں تو اس topic سے related دیکھیں ابھی بہت سی developments ہوں گی کچھ major update سامنے آتی ہے میں آپ کے لیے بات میں ایک updated ویڈیو اس پر لے آوں گا اور ان اکاڈمی کے دیکھیں جو آفر چل رہے ہیں آج کے سامنے یہ جو آفر سے ان کو آپ یوز کو سکتے ہیں to get discount تو کومنٹ سیکشن میں جی ویڈیو کی ختم میں نے ویڈیو کے جاتے شروع میں بھی کہا تھا میں کہتا ہوں کہ ایسی country جہاں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں جہاں لوگوں کی آواز سنی نہیں جاتی جہاں صرف ایک مطلب حکم دیا جاتا ہے جو اس کے شہزادے یا ڈکٹیٹرشپ اسی طرف سے کہا اگر اس کو ڈکٹیٹرشپ کہنا ہے تب بھی یہ غلط میرا خیال میں نہیں ہوگا کیونکہ جب ایک ہی بات چلے خود ہی اپنے حساب سے فیصلے کرنے ہیں ان کی کوٹسوں ان کے ادارے ہوں اسے چلانے ہیں تو وہ ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے کم جاؤں گو ان کی طرح ٹھیک ہے تو اس اس قسم کی country کے اندر جہاں شریعہ لاح ہے یا مطلب کہ مسلم مجورٹی country ہے ایسے country کے اندر انڈیا وشنوائی ہونا کیس لگ جانا اپیل مال لینا میں کہتا ہوں یہ پہلی سیڈی کامیابی کی یہ ہی ہے اس طرح ہی ہے بھئی یہ انڈیا کی میں اس کو جیت ہوں گا حالانکہ وہ دیکھ سینٹنس تُ دے چکے ہیں ٹھیک ہے نا میں لہتا ہے ابھی طرح سے وہ فیصلے فیصلہ کر چکے مطلب کہ ابھی پھر اس فیصلے میں انہوں نے گیپ رکھا ہے چلیں ٹھیک انڈیا کامیابی یہ بھی کرنے کو جا رہا ہے تو کیوں کرنے کہ اس کے پیچھے بھی reasons ہیں جو political reasons ہیں بلکل پہ definitely یہ ہیں دیکھیں کہ جو اس طرح کی ہوتے ہیں جو prince ہو گئے جو بادشاہ ہو گئے جیسے کیم جان آپ کو پتا ہوگا ان کی چھوڑے مثال وہ دیکھیں کہ میں نے یہاں تک سنایا کہ وہ جو پوری country پہ جو haircutting ہوتی نا haircutting وہ بھی جیسے طرح کی کم جو نے کروانی اس طرح کی سنگ نے کروانی سٹیل بنائے وہ بنائے سنگ بنائے اور یہ دیکھیں کہ یہ قطر میں بھی same بھی سیت رہی ہیں مطلب کہ وہ بادشاہی ہیں ان میں وہاں پر کوئی عوام کی رائے کے مطابق بھئی یہ انڈیا کی پاور بلکل بھئی بھئی انڈیا کی جو پورٹیکل امپوانٹنس کی یہ مو بولتا بہتا ہے بلکل بھئی اور وہاں پر دیکھیں کہ انہوں نے تقریبا جو ہے نا وہ باقی کو سزا سنا دی گئی ہے لیکن پھر بھی انہوں نے کہ یہ مطلب کیس سنوائی کرتے کہ اس کو دائر کی ہے بھئی اب انڈیا پر دی پینڈ کرتا کہ وہ کیسے اس کو اچھا یہ سب مرین کی ڈیل ہو رہی تھی قطر اور اٹلی کے دلی تو اس کی کچھ مطلب جان کا ریجس طرح لگایا قطر میں اس کی جان کر دی گئی ہے اس ازرائیل کو ثبوت دینا پھر انہیں کیا ہاں تو ثبوت ہوں گے تو ہماری پارک میڈیا اس پر یہ تھا کیونکہ میں نے سر سے پہلے اے آر میں نیوز پر دیکھ گھر میں تو میرے گھر میں ٹی وی دوسر پہ پتہ نہیں چلا یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ بات میں جا کہ ازرائیل کو تو اس وجہ سے انہوں کو یہ صدا دے رہے ہیں اچھا ہماس کا سپورٹر تو یہ ہے مدھا کتر پرو ہماس ہے تو زیادی بات اس طرح کنٹری کے ساتھ ڈیل کرنا بھی ان کی مان سکتا ان کی سوچ بھی ایسی ہی ہوگی نا ہماس کے لوگوں کی ترہ ہماس کو سپورٹ کر رہے تو اس لیے مطلب کہ ان سا یہ کیس اپیل لگوانی کافی یہ جو انڈیا ہے اس کا انہوں نے اسر و رسول بھی دیکھا کہ مجھے پہلے دن سے یہی ڈاوڑ تھا کہ انہوں نے ڈیٹس سنٹینس کر دیا ہے انہیں آٹھ جو نیول آفیس ہیں انڈیان اسیمپ کر لگی ہے تو مجھے لگ تھا کہ آنے والے وقتوں میں اس سے بریوی ہو جائیں گے یہ جو انہوں نے انظام جو بھی لگایا ہے یہ اس مستثنہ ہو جائیں کہ جھوڑ دیں گے اس کو کیونکہ بھئی قطر جو ہے نا آپ میرے خیال پہلے بھی ایک ویڈیو کی تھی اس میں کہا تھا کہ 80% جو میڈیسر ایڈیا کی جاتی ہیں تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ زیادہ چیزیں ایسیا کے ممالک ہوں سپیشل انڈیا سے ایسیا میں نہیں شو سمجھ بھی انہوں نے اچانک سے یہ فیصلہ کیا ہے تو اب یہ جو اپیل انہوں نے اسیمپ کیا نا تو اس کے بیچے بھی راز ہے انہوں کو بھی پتا ہے کنیٹا نے پھلے پنگا لیا ان کا کیا حال ہوا ہے تو اس کے بعد ہم نے دوسرا حسنم بھائی یہ بھی ہے وہ ڈیل ہے الانجی کی جس میں 20 سال ایڈیا ان سے لے گا الانجی ہاں بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی مجھے لگا تعلقی یہ ویڈیو آج 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 لگن مجھے لگتا کہ یہ کیس بھی پی ایم موڈی جیت جائے پی ایم موڈی چاہت آپ کو لگتا لیکن مجھے فرم ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا نہیں ڈاؤوٹ تو رہے کیونکہ وہ تانہ شاہی سودر پرنس تانہ شاہی آگے بھی انڈیا بھوٹی ہے دیکھ نیس کیار بھائی مکلتا آپ ہم بھی ویٹ کر رہے ہیں آپ بھی ویٹ کریں اچھے ہی بھلے ہی ہو کچھ ملتا نہیں ویڈیو منا اگر 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 جائزت